بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضو من افسارهم ویحفظو فروجهم ذلك ازکالهم ان اللہ خبیر بما يصنعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو تمام مومنوں کو اور پھر اس سے اگلی آیت میں تمام مسلمان خواتین کو ایک حکم ارشاد فرمایا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضو من افسارهم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مومنوں سے مسلمانوں سے یہ بات کہہ دیجئے یغضو من افسارهم کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اپنی نگاہوں کو چھکا کر رکھیں اپنی نظروں کو نیچہ کر لیں ویحفظو فروجہم اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یعنی زناکاری نہ کریں مومنوں کو کہہ دیجئے اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور زناکاری میں مبتلا نہ ہوں ذالک ازکالہم اور یہ عمل ان کے لئے نہایت ہی پریزگاری کا عمل ہے یہ ان کو بچانے کا عمل ہے ان کے لئے بہترین عمل ہے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ اور بے شک اللہ وہ تمام معاملات جانتا ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں تو اس آیتِ مبارکہ میں دو حکم ارشاد فرمائے اصل حکم ایک ہی ہے اور وہ حکم ہے زناکاری سے بچنا اپنی شرمگاہ کو اپنی جنسی خواہشات کو غیر حلال طریقے سے حرام طریقے سے پورا کرنا یہ زناکاری ہے بغیر نکاح کے ایک مرد اور عورت کے درمیان تعلق قائم ہو جائے یا ایک لڑکا دوسرے لڑکے کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر لے لواتت یہ زناکاری اور لواتت یہ گناہِ کبیرہ ہے اور پھر اس گناہ کو بیان کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے اس گناہ کی طرف لے جانے والی سب سے بڑی چیز بیان فرمائی انسان کو حرام کاری کی طرف لے جانے والا سب سے بڑا سبب بیان فرمایا اور فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو کیونکہ آنکھوں کا غلط استعمال اسے ہم مردوں میں بد نگاہی کہتے ہیں بری نظر ڈالنا غیر محرم عورت کو یا لڑکی کو یا بچی کو اس طرح سے دیکھنا کہ آپ کے اندر جنسی خواہش جنم لینے لگے یا آپ کا دل خوش ہونے لگے یہ ہے بری نگاہ بد نگاہی یہ وہ سب سے بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے انسان زناکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی